بٹو کے دو سازاز باہر تھے انہوں نے ایک تنظیم بنا لیا البرفقار انہوں نے مارچ میں ایک جہاد اگواہ کر لیا ڈیپلز پارٹی میں جیسے زلپکارری بٹو کو سیونٹی نائن میں فاس ہی دے دی اور بینظیر جیل میں رہی بیگم بٹو جیل میں رہی کچھ اٹھ سار کے لیے چھوڑا جاتا تھا پھر پکڑھے ڈال دے جو کوئی ایکٹیوٹی کرتی تھے چھوڑ دیتے تھے پہلے پھر پھر اٹھا دیتے تھے ایٹی ون میں فرغری میں یہ ایمارڈی بنی ہے اس سے پہلے ایک مہنا پہلے ایکٹیوٹیس تھیں جو مجھے نظر آ رہی تھی ستر کپٹن میں اس میں کیا تھا کہ دیولک نے یہ کیا تھا جیسے والی خان ہے وہ سن میں نہیں جا سکتا بھاتگر خان ہے وہ کپک میں نہیں جا سکتا تو یہ ادھر والا ادھر نہیں جا سکتا تو پنجاب والا ادھر نہیں آ سکتا اس نے جو ہے وہ بیگم بٹو نے وہ جو ہے وہ اتنی رہین خاتون تھی پارٹی وہی چلاتی رہی ہے پہلے 1967 میں جب بٹو نے پارٹی بنائی اور یوکھا نے ان کو بند کیا وہ جیل میں چلے گا ہے تو پیچھے تانگے میں سوار ہو کے کڑی شاہو سے جلوس انہوں نے ہی نکالا تھا بیگم بٹو نے تو یہاں پہ بھی اس نے یہ کیا کہ سب سے راپٹے کیے یہ وہ لوگ تھے جو پی این اے میں بٹو کے خلاف کس حد تک گئے تھے اس پہ بے نظیر نے اسکتراب بھی کیا تھا کہ ہمارے کارکن ان کے کارکنوں کے ساتھ بیٹھیں گے کیسے وہی لوگ جو بٹو کو گالیاں دیتے تھے وہی ان کے گھر میں اسی سپٹر کلپٹن میں اسی میس پہ بیٹھے اس وقت جو ہے چند گیڈر تھے ابھیلے پر جوہا گئے تھے وہ اس پہ ایک تو محمود علی قصوری سے یہ والے کھرشید قصوری کے والد بہت بڑا آدمی تھا وہ پہلے پیپل پارٹی میں تھا بعد میں وہ ناراض ہو گیا تھا پھر بہت مزاری والی خان کی طرح سے تھا محراج محمد خان تھا تو ایم آر ڈی بنی ایم آر ڈی جیسے ہی بنی ہے تکیاسی میں ایک گڑھ گڑھ آر ہو گئی تھی کہ بٹو کے دو سازازیں باہر تھے انہوں نے ایک تنظیم بنا لیا عذر فقار انہوں نے مارچ میں ایک جہاد اغوا کر لیا تو ایم آر ڈی کی جو مومنٹ چلنے والی تھی وہ بیٹھ گئے ایک دم بیٹھ گئے اس کو پھر اتنا عرصہ رکھی ہے کہ وہ تیہتر میں تیرہاسی میں جا کے شروع ہو گئی پھر دبارہ تیرہاسی میں پھر لوگوں نے کوٹ آرسپ شروع ہوئے گرفتاریاں دیں لوگوں نے جیلوں میں گئے اور جیل میں جاتے ہی آپ کو کھڑے کھڑے سزا ہوتی تھی کوڑوں کی سزا اور زیادہ تر پیپل پارٹی کے لوگوں کو اس میں زیادہ ہوئے کہ وہ ملٹی کوٹ میں جاتے ہی نارے لگانے چھوڑ کر دیں جیے اٹھو اور کوڑے کی سزا اس ہی وقت دیتا تھا کارنل بیٹھا ہوتا تھا جو بھی اور اس میں جو ہے پھر پانچ سال تو مانگولی باتی دنس سال پندرہ سال اس طرح تھا اور پھانسیاں بھی ہوئے پانچوں کی سزاہی بھی ہوئے ایاز سمو اور ناصر بلوچ ایاز سمو کا تو میں نے کوٹ میں گواہی بھی دی ہے کیونکہ جو وکیل تھا امن میں میں پاس آیا اس نے کہا کہ آپ نے جو میں کے اخبار میں ایک تفسیر چھاپی ہے جمشیت کو آسٹر تھانے کی کہ تین ملدمان ہیں جس وہ ٹیکسی چھینٹے ہوئے پکڑے گئے ہاں وہ اکھبار بھی لینا ہے تفسیر بھی لینا ہے میں نے کہا کہ آجمد دیرلی کے پاہ بیٹھتے ہیں کچھ آئی بھی پیے ہیں ان سے وہاں گئے وہ شفی محمدی وکیل سے جو بعد میں جج بھی ہوا آئی کوٹ کا سرکولیکشنل منیجر کو بلایا اس نے وہ پرانا خواتی چاہت دین پرانا تمام لیایا لے آیا تفسیر لگے وہ کہہ ملے گا یہ آیاز سمو ہے اور آجمد دیرلی کو کہنے لگا کہ دیکھئے یہ آدمی جمشید کواٹر تھانے میں بند بھی ہے اور اس پہ مقدمہ بھی ملٹری کوٹ میں چلا ہے اس کو ملٹری کو ملٹری کو مارنے کا جب میں نے تفسیر پرنٹ بنا کے دیا تو کہے لگا تو ضائد بھائی آپ ایک کام کر سکتے ہیں کسی کی زندگی کا سوال ہے بھجی بھولے کہیں گے کہ آپ کہوائی دے سکتے ہیں میری ٹی کوٹ میں میں نے کہا بھائی یہ تو پوچھنا پڑے گا اخبار کی انتظامیہ سے کہ وہ چھوڑتے ہیں مجھے کہ نہیں گئے ہم وہاں پہ باپس ہجمل دیرلی سے کہا انہوں نے کہا بھائی یہ آپ کا معاملہ ہے آپ نے جانا ہے تو چلے جائیے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا اس سے میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے چلتے ہیں بھائی ملٹری کو کوٹ پوٹ سے ہم کو ڈھٹے بڑھتے بھی نہیں بلکہ ہماری دخواہی تھی کہ ہمیں بھی کبھی کوڑے کی سزا ہوتی وہ نہیں ہوئی یہ بھائی بدکشو ہوتی ہے اس کے بعد پھر وہ وہاں پہ وہاں پہ وہ ٹھپے شپے رکھ گئے ہیں ہاں پہ کر کر آکے ادھے چلے گئے یہاں میٹی کوٹ لگا ہوا تھا ہارڈ بجے وہ بیٹھا کھنڈ پیش ہوئے وہاں پہ پھر وہ سوواج باب ہوئے اس نے وہ خواہر بولا یہ تشیر تم نے لیے میں نے کہا جی یہ تشیر تم نے چاپی ہے میں نے کہا میں تشیر چاپتا نہیں ہوں تشیر میں نے بنائی ہے چاپنے والے دوسرے ہیں وہی 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 تو یہ جو ہے آدمی کون ہے میں نے کہا یہ وہ بیٹھا ہونا یہ وہی ہے یہ وہی ہے میں نے کہا میں جانتا نہیں سوچ گا لیکن میں پچاند گیا کہ یہ بیٹھا ہونا وہ خاموش ہو گیا بلہار یشور تم نے یہ تشیر بنائی ہے میں نے کہا جی میں نے بنائی ہے یہ وہی ہے اور یہ پرنٹ جو آپ کے پاس پڑا ہے یہ وکیل صاحب مجھ سے لینے آئے سے میں نے دیا ان کو براگر میں گار اپسر بیٹھا تھا میں نے لگراتا مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ پھول کیپٹن تھا یا چھوٹے رینک تھا تو اس کی طرح اس نے دیکھا دونوں ای بیوشے کو دیکھتے رہے بات سمجھے یاری ان کے لیکن اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں وہ پر اس نے باقی کاروائی جو بھی کرنی تھی کر کر آکے کوئی پون گنٹے بعد وہ نکلا ہم نے گڑڑ آپ کیا کہ رہا تھا بھائی لگتا نہیں ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑا تمہاری گواہی سے یہ لچکاتے ہیں بس سزا جن سنانی ہیں انہوں نے پارٹی آدمی ہیں یہ سزائیں گے وہ ہوا اس کو فانسی کی سزا ہوئی اس کی فانسی جب ہوئی ہے تو میت آئی ہے تو یہ جوڑا لیاری بھرا بھرا تو فانسیاں کوڑے گرتاریاں عام بات تھی کسی کی بخشش نہیں تھی کوئی چھوڑا نہیں گیا بلے کسی بھی پارٹی کا ہو اسی سے آپ کو اوامی نیشنل پارٹی جو اس وقت نیپ کلاتی تھی نیشنل اوامی پارٹی اس کا بھی ملے گا آپ کو اس میں بدنجو کی پارٹی کا بھی ملے گا اس میں ازگر خان کی پارٹی کا بھی ملے گا آپ کو ساری پارٹی کے لوگ ملیں گے جماعت اسلامی چھوڑ دیں کیونکہ وہ ملٹری اور اسٹیبلیشمنٹ رول رہا اس کا ایک مولان اور نورانی کی پارٹی کو بھی لوگوں کو گرتار کیا گیا جو بھی ملٹی میں شامید ہے